اسلام علیکم ماری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اللہ پاکہ آپ کو سب کو صحت و تندرست رکھے آمین آج میں آپ کو پرفیکٹ بریانی مسالہ بنانے کی ریسپی دے رہی ہوں جو کہ آپ گھر میں بنا سکتے ہیں روز روز ڈیبے کے مسالے لانے کا جھنجٹ ختم ہو جائے گا بہترین گھر کا مسالہ آپ یوز کیا کریں صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور اب میں شروع کرتی ہوں اپنی ریسپی یہ میں نے ساری چیزیں لے لی ہیں یہ دیکھیں یہ لال مرچیں ہیں تیکھی والی یہ لال سے چھے میں یوز کر رہی ہوں اور پندرہ ویس سے یہ کالو مرچیں ہیں اور یہ مکس ہے سونف اور دھنیاں یہ 3 ڈیبیل سپون ہے یہ ہم یوز کریں گے یہ دو پادیاں کو کھول ہیں یہ میں ڈالتے ہیں ایک چیپل اور چیپل اور یہ جل بطری ہے یہ ون این ہاف پھول لیا ہے میں نے دس سے پندرہ یہ لونگیں لیا ہے یہ الائچی ہیں دس بارہ لیا ہے اور یہ 2 ڈیبیل سپون زیرا لیا ہے اور یہ 2 ڈیبیل سپون ڈالچینی کے لیا ہے 3 بڑی لائچی ہیں یہ پہلے چلے ہیں اندر اور یہ چار پتے میں نے لیا ہے تیز بات کہتے ہیں اس کو یہ لیا ہے اور ان کو توڑ لیا ہے ان سب کو ہم نے تھوڑا سا بھون لینا ہے اور یاد رکھئے گا پہلے گرم ہونے چاہیے یہ توا جس پہ آپ سیکھ رہے ہیں ڈال کر چیزیں ساری ڈال کر گرم نہ کرنے توا پہلے گرم نہ کریں توا پہلے گرم نہ کریں توا پہلے گرم نہ کریں زیادہ میں سیکھیں گے توا پہلے گرم نہ جائے ہوتا ساتھ اس کو سیکھیں گے ایک تھوڑی خوشبو اس کی آنا شروع ہو جائے راس اچھنا دیکھیں گے بہت ہی مزے کا یہ مسائلہ ہوتا ہے جتنا چاہیں اس کو سمائے کر سکتے ہیں میں نے آپ کو دکھانے کے لیے تھوڑی سی کونٹوٹی بنا رہی تو اب زیادہ بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارا ہو گیا ہے مسائلہ اب اسے ہم نکال لیتے ہیں اور پھر تیستے ہیں اب اس میں یہ میں ڈال کر دیس لیتی ہوں یہ ریسپی سپائس زیادہ سپائسی نہیں ہے نورمل ہے اگر آپ لوگ زیادہ تکھا مکھانا پسند کرتے ہیں تو اس میں ڈال میرچ آپ اور ایڈ کر سکتے ہیں میں نے بیسی ہے یہ مسائلہ اسی طرح آپ نے تھوڑا رکھنا ہے موٹا موٹا بلکل باریک نہیں اگر آپ کو باریک چاہیے تو آپ اور تھوڑا باریک کر لیجائے گا میں نے اس کو تھوڑا موٹا رکھا ہے یہ مسائلہ میں نے پیس لیا ہے اب اس میں اور کچھ چیزیں ڈال لی ہیں یہ دس بارہ لونگیں ہیں یہ ڈال لی ہیں اور ایک بڑا چمچ کشمیری لال مرچ جو کہ تیکھی نہیں ہوتی سرپ کلر کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم نے تیزی کے لیے سابت چلی ڈالی ہے تو اس لیے رنگ کے لیے ہم یہ استعمال کر رہے ہیں کشمیری لال مرچ چو ساتھ حلدی کا ایک ٹیبل سپون اور یہ ہمارا بریانی مسالہ کلکل تیار ہو گیا میں نے اس میں نمک نہیں ڈالا ہے نمک شامل نہیں کیا ہے کیونکہ آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنی ٹیسٹ کے مطابق آپ اس میں نمک ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا بہترین بریانی مسالہ گھر کا تیار ہو گیا ہے اس کو ایر ٹائٹ بوٹل میں ڈال کر رکھنا ہے بہتر ہوگا کہ آپ فریج میں رکھیں تو یہ خراب نہیں ہوگا تین چار مہینے تو آرام سے نکل جائیں گے اگر اب زیادہ قوانٹیٹی میں بناتے ہیں تو وہ تین چار مہینے چھ مہینے تک بھی چل جائے گا اس میں آپ آلو بخارے کی شامل کر سکتے ہیں چاہے تو شامل کر سکتے ہیں ورنہ آپ آلو بخارے الائدہ سے شامل کریں جو بریانی بنا رہے ہوں تو آپ یہ ڈال سکتے ہیں مرزی کے مطابق آلو بخارے جو کہ بہت اچھے لگتے ہیں بریانی میں تو امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو ضرور ٹرائی کریے گا گھر پر گھر کا مسالہ بنایے گا میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریے گا ملتے ہیں اگلے نئے ولوگ میں نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سارا فیال رکھئے گا اللہ حافظ 1 1 2 3 3 موسیقی